اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کننا لنا تدیع لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسولی علیہ سیدنا ومولانا محمد عدد معفیل من اللہ حصفلات دائمتا لدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے ہیں آپ سب ایک طویل عرصے کے بعد ندہ نسیم قازمی کا پرخلوص سلام قبول کیجئے ناظرین حال ہی میں ہم نے کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس جیسی وبا کا پنڈیمک کا سامنا کیا ہے بگڑتے حالات بھی دیکھیں ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کا بہت اچھی طرح سے ہم ماری کیا اوقات ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان بگڑتے ان بگڑتے حالات سے نکالا ہے اور آج الحمدللہ ہم ان خراب حالات سے نبردازمہ ہونے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور الحمدللہ براہ راست یہ پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلاؤں سے اور وباؤں سے محفوظ رکھے ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تحارت کے مسائل سمجھانے چاہیے کیونکہ بات ہوئی بیماری کی بات ہوئی وبا کی بلاؤں کی تو جناب بیماریوں کی جو بنیاد ہے وہ تحارت کا نہ ہونا ہے تو اس کے لیے تحارت کے مسائل سیکھنے ضروری ہیں پھر بہت پیاری بات کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکوں کو محبوب رکھتا ہے یعنی توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے ستھرے پاکیزہ لوگ اسے محبوب ہیں تو جب شریعت کو پاکیزگی مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی تو آئیے آج تحارت کے مسائل سیکھتے ہیں جناب آج جو عالمات میرے ساتھ موجود ہیں میری آپ کی ہم سب کی رہ رمائی فرمائیں گی ماشاءاللہ میری جو پہلی مہمان اسکولر ہیں مکمل اور مدلل گفتگو فرماتی ہیں اور آپ کا نام ہے عالمہ افق ابراہین انہیں سلامت کرتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ آپ خیریت سے ہیں گھر میں سب خیریت ہے ماشاءاللہ میری دوسری مہمان اسکولر آپ بھی مکمل اور عالمانہ گفتگو فرماتی ہیں عالمہ حاجرہ امین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ کیسی ہیں آپ اللہ کا کرم سب گھر میں خیریت ہے ماشاءاللہ ناظرین ہماری خوش نصیبی ہوا کرتی ہے کہ مفتیان کرام ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور آن بی پر براہ راست ہمیں ساتھ موجود ہوتے ہیں اور جو سوالات ہمارے ازہان کے نقشوں پہ اُبھرتے ہیں آپ مجھے واتس ایپ کرتے ہیں کالز کرتے ہیں ای میلز کرتے ہیں براہ راست کالز کرتے ہیں تو ہم وہ سوالات ان کے حضور لے کے جاتے ہیں اور مفتیان کرام شریعت میری عالمات کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مکمل اور مدلل جوابات شریعت متہرہ کی روشنی میں دیا کرتے ہیں جناب آج ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ پر تاثیر لبو لہجہ ہیں فکری اور اصلاحی گفتگو آپ کا خاصہ ہے مفتی محمد شاہد مدنی رضا صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم حضرت مزاج گرامی آپ کے گھر میں سب خیریت ہے اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے آباد رکھے آج کا پروگرام شروع کر رہی ہیں اور جناب بات ہو رہی ہے تحرد کے تعلق سے کیونکہ مومن جو ہے وہ سیکھ تو یہ رہا ہے کہ مقصد حیات عبادت ہے لیکن عبادت بھی بغیر تحرد کہ ہم سیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ ایک مربوط نظام ہے دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں جناب عالمہ عفق ابراہیم آپ سے میں چاہتی ہوں کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے مجھے طہارت سمجھا دیجئے اس کی تعریف بتا دیجئے اس کا حکم سمجھا دیجئے سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا بہت احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں دین کی ترویج اور اشاعت کا موقع انہیں دیکھیں دیکھیں اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور ہم اسلام کے احکامات اگر دیکھیں تو اکثر آپ کو وہی چیزیں ملیں گی کہ جو ہماری فطرت کو پسند ہے اس کا حکم ہمیں شریعت دے گی اور جس کو طبیعت سلیمہ نا پسند کرتی ہے ہمیں شریعت اس سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے طہارت بھی انہی میں سے ایک چیز ہے ہر مسلمان ہر انسان پاک صاف رہنا پسند کرتا ہے صاف سترا رہنا پسند کرتا ہے اور اچھے اور پاک صاف لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتا ہے تو یہ دیکھیں اسلام کا کیا خوبصورت انتزاج ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ ہم پاک صاف رہیں تاکہ لوگ ہمارے قریب ہوں جب لوگ ہمارے قریب ہوں گے تو اسلام پھیلے گا تو یہ ایک بہت اچھا سا کمبینیشن ہمیں دیا گیا کہ اپنے اندر اگر لوگوں کو قریب لانا ہے تو اس کے لئے اپنے اوپر طہارت کو لازم کرنا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی عطا فرما دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بے حد توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ ستھا رہنے والوں کو پسند فرمانے والا ہے تو جو انسان طہارت حاصل کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے یہ تو عام حالت کی بات ہوئی پھر جب بات آتی ہے عبادتوں کی بات آتی ہے قرب الہی کی بات آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی پھر چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ حج بیت اللہ ہو طہارت کا حکم ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کی کنجی طہارت ہے مزید فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو چونکہ ایمان کا ایک حصہ طہارت کو قرار دیا گیا تو اس کو بھی اپنانا ضروری ہے طہارت کہتے ہیں نظافت اور پاکیزگی کو اور شرع مانا کے اعتبار سے اپنے جسم کو اپنے لباس کو اپنے آپ کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھنا اسے پاک رکھنا یہ طہارت کہلاتا ہے پھر حدث جو ہوتے ہیں وہ دو اقسام پر مشتمل ہوتے ہیں نجاست کو حدث بھی کہا جاتا ہے ان کی دو اقسام ہیں حدث ازگر اور حدث اکبر حدث ازگر وہ حدث ہوتا ہے وہ نجاست ہوتی ہے کہ جسے بے وضو پن سے تعبیر کیا جاتا ہے بے وضو کوئی شخص ہو تو وہ حدث ازگر میں ملوث کہلائے گا اور دوسرا ہوتا ہے حدث اکبر یہ وہ حدث ہوتا ہے جس کو بے غسلے پن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کسی شخص پر اگر حدث ازگر تاری ہو یعنی اس کو وضو کی حاجت ہو تو اب اسے تحارت سغرہ کا حاصل کرنا ہوگا تحارت سغرہ سے مراد کیا ہے ازگرہ سے وہ سغرہ ہے چھوٹی تحارت کہا جاتا ہے تو وضو کرنا ہوگا یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وضو میں چونکہ صرف چار آزہ کو دھونا اور ایک دین کا دھونا اور ایک کا مسہ فرض ہوتا ہے تو اس کو سغرہ کہا گیا میں انہیں کہا آسان کر دوں سغرہ ہماری کچھ بہنوں کا بھی نام ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تحارت کبرا جس پر حدث اکبر ہو اس کو دور کرنے کے لیے تحارت کبرا کا سہارہ لینا ہوگا تحارت کبرا سے مراد بے غسلہ پن اگر کسی پر ہو تو وہ غسل کر کے اس تحارت کو حاصل کر کے اپنے اس حدث کو دور کرے گا جب وہ ان تمام تحارتوں کو حاصل کر لے گا تو نتیجہ اس کا حکم یہ ثابت ہوگا کہ ایسا شخص نماز بھی پڑ سکتا ہے ایسا شخص اب سجدے بھی کر سکتا ہے کسی بھی قسم کے سجدہ شکر ہو سجدہ عبادت ہو وہ کر سکتا ہے اور تیسرا قرآن کریم کو بلا حائل چھونا تو جب ہم تحارت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ تمام عبادتیں کہ جو تحارت سے قبل ہمارے لیے ناجائز ہوتی ہیں وہ کرنا ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے تو خلاص کلام یہ کہ تحارتوں کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے لیے عبادتوں کا کرنا جائز ہو جاتا ہے اور اس سے قبل اس کو کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا یعنی عبادت بغیر تحارت کے ممکن ہی نہیں اور آسان الفاظ میں جو بے غضوپن ہے اگر آپ کو غضو کی حاجت ہے تو حدث ازگر کا حکم لگے گا اور اگر وہ غسلے ہیں آپ یعنی آپ کو نہانا ہے تو یہ حدث اکبر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے ناظرین اور پانی بڑا ضروری ہے جناب تو میں چاہتی ہوں کہ ہم پانی کے احکام بھی سیکھیں جو تحارت سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے تم پر پانی نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں خوب پاک کر دے تو اس آیت کریمہ میں پانی کے نازل کرنے کی جو سوٹس ہے وہ آسمان کو قرار دیا گیا اور پانی کا جو مقصد ہے کہ یہ کیوں نازل کیا گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ تمہیں خوب پاک کر دے سترا کر دے تو حصولِ طہارت چونکہ پانی سے حاصل ہوگی اور اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو ہر وہ پانی جو آسمان سے نازل شدہ ہونے کی صفت پر ہو وہ حصولِ طہارت کے لیے کافی ہے یعنی اس سے ہم ہر طرح کی طہارت حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ ہمارے جسم سے متعلق ہو چاہے لباس سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو صحیح ہے اب جو پانی منزل من السماء کی صفت پر ہوتا ہے یعنی آسمان سے نازل شدہ ہونے کی صفت پر ہوتا ہے اس میں چند دو صاف پائے جاتے ہیں صحیح ان میں سے سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ اسے پانی کہا جاتا ہے اسی طرح وہ کسی چیز سے کشید کر کے نہیں نکالا گیا ہوتا کسی چیز سے ایکسٹریکٹ کر کے نہیں نکالا گیا ہوتا اسی طرح جو منزل من السماء پانی ہے اس میں پتلا پن اور بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پتلا ہے اور بہنے والا ہوتا ہے اور وہ جو آسمان سے نازل شدہ پانی ہے اسے نہ کسی نے استعمال کیا ہوتا ہے نہ اس میں کوئی نجاست ملی ہوتی ہے چنانچہ اگر پانی میں سے یہ اوساف ختم ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ختم ہو جائے تو وہ پانی کم اچ کم وضو یا غسل کے لیے تو کافی نہیں ہوگا مثال کے طور پر پانی میں کوئی چیز مکس کر دی جائے جس سے پانی کا نام تبدیل ہو جائے جیسے جوس بن جائے دودھ ملا دیا تو آپ نے لسی بن گئی وہ تو چونکہ نام تبدیل ہو گیا لہٰذا آپ اس سے اوضو نہیں کر سکتے اسی طرح اگر پانی میں کوئی ایسی چیز ملی جس سے اس کا پتلا پن اور بہنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو اب اس سے آپ اوضو یا غسل نہیں کر سکتے جیسے وہ کیچڑ بن گیا جب مٹی مل گئی تو اس کی بہنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اسی طرح وہ پانی جو کسی چیز سے کشید کر کے نکال گیا جیسے کوکونٹ وارٹر ہے بعض درختوں اور پھلوں سے پانی حاصل ہوتا ہے تو اس پانی کو آپ تہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تہارت سغرہ یا کبرہ کے لیے اور اسی طرح اگر اس پانی کو کسی نے استعمال کر لیا یا پھر اس میں کوئی نجاست مل گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ تہارت کے لیے کافی نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ پانی کی اس لحاظ سے تین طرح کی تقسیم بن گئیں تین اقسام بن گئیں پاک ناپاک اور مستعمل پاک پانی کو آپ ہر پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ناپاک کو آپ کسی بھی پرپس کے لیے یوز نہیں کر سکتے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے اور مستعمل پانی کو کبھی یوز کر سکتے ہیں اور کبھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں پھر ایک بات جہن میں رکھیں کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو کہ کوئی پانی ناپاک ہے تب تک ہم اسے ناپاک قرار نہیں دے سکتے اگر مثال کے طور پر کہیں کوئی پانی بھرا ہوا رکھا ہے تو جب تک اس میں بظاہر کوئی نجاست نہیں دیکھ رہی نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا اور نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نجاست کو ملتے ہوئے تو وہ پانی ہمارے حق میں بالکل پاک کہلائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے پانی کو پاک نازل فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنطَهُرَا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا لہٰذا جب تک نجاست کا یقین حاصل نہیں وہ اپنی اصل حالت یعنی طہارت پر ہی باقی رہے گا اور اس کا استعمال چاہے وہ پینے کے لحاظ سے ہو یا استعمال کے لحاظ سے ہو ہر طرح سے ہمارے لئے جائز ہوگا اللہ تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم آمین اس موقع پر ایک بریک شامل کر رہے ہیں اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیں ابھی لوتے ہیں اللہ ہم آمین سیدنا و مولانا محمدن نبی و بارک وسلم سلام علیکم و رحمت اللہ جنب آج کے پروگرام کا انوان ہے تحارت ہم تحارت کے مسائل سیکھ رہی ہیں اس کے فضائل کے حوالے سے بھی کلام ہو رہا ہے مومن جسمانی اور روحانی تحارت کا احتمام نہ کریں یہ ممکن ہی نہیں اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ مفتی محمد مدنی رضا صاحب کی سمت بڑھا جائے اور ان سے جانا جائے کہ حکم تحارت بیان فرما دیں اور جو پانی کے احکامات ہمیں علماء حاجراء نے بتائے ہیں اس حوالے سے آپ بھی وضاحت فرما دیجئے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شریعت متوہارہ نے کچھ امور ایسے ہیں کچھ اشیاء ایسی ہیں جن کو ناپاک اور نجس قرار دیا ہے اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے بلا وجہ شرعی کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نجاست میں اگر مبتلا کرتا ہے تو یہ ممنوع اور ناجائز ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے جسم اس کا لباس بعض وقت اس طرح کی گندگیوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس سیچویشن میں شریعت متوہارہ عبادات کی ادائیگی کے لیے یہ حکم بیان کرتی ہے کہ آپ ان نجاستوں کو ان گندگیوں کو اپنے جسم سے اور اپنے لباس سے دور کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ تحارت کا حکم آ چکا ہے کہ اپنے جسم سے یا اپنے لباس سے ان نجاستوں کو دور کرنا تو اس پوری تفصیل کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس چیز کو شریعت نے ناپاک قرار دیا ہے اس چیز کو اپنے جسم یا لباس سے اگر دور کر دیں تو یہ تحارت کہلاتا ہے دوسرا اس میں مزید وضاحت یہ ہے کہ شریعت متوہارہ نے جو تحارت کے فضائل ذکر کی ہیں وہ کامل طور پر انسان کو اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب انسان اپنی اس ظاہری نجاست کے ساتھ ساتھ ان باطنی گندگیوں کو بھی اپنے آپ سے دور کرے کہ جو شریعت نے جن کا اپنے قریب آنا یا باطن کے اندر داخل ہونا منع فرمایا ہے جیسے بعض وقت انسان کی باطنی بیماریاں ہوتی ہیں قلبی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی حکم شرع یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بھی پاکیزہ رکھے دل کو بھی اس طرح کے گناہوں سے اپنے پاک اور صاف رکھے تو ہم جو تحارت کے فضائل ذکر کریں گے تو اس میں دونوں تحارتیں شامل ہوں گی کہ انسان اپنے ظاہر کو بھی صاف سترا رکھے پاکیزہ رکھے یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے اور کامل طور پر یہ فضائل اس وقت ہمیں آسل ہوں گے یعنی جیسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تحارت نصف ایمان ہے تو یہ اس وقت کامل طور پر اس کی فضیلت آسل ہوگی کہ جب ہمارا باطن بھی صاف سترا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا باطن گندہ ہو اور اس کا ظاہر سر سترا ہو تو ہم اس کو کہیں کہ اب اس کا ایمان کامل ہو چکا ہے بلکہ کامل ایمان اسی وقت ہوگا کہ جب اس کا باطن بھی صاف ہو اور اس کا ظاہر بھی صاف ہو تب ہم یہ کہیں گے کہ اب اس نے اپنے آدھی ایمان کی تکمیل کی طرف توجہ کر لی اس کی وضاحت اسی ضروری کہ جب بھی ہم یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے تو عموماً لوگ جو ہے وہ ظاہری طہارت پر تو فوکس کرتے ہیں لیکن اس فرمان کے مطابق جو اس کی وضاحت ہے یا جس کی ڈیٹیل ہے اس کی جو شرع ہے اس میں باطنی طہارت کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم نے ضرور رکھا جائے پھر جس طریقے سے نجاستیں ظاہری طور پر ہمیں نظر آنے والی ہوتی ہیں اسی طرح بعض اوقات ہماری ایک کیفیت ہے جس کو شریعت مطاہرہ نے ناپاک قرار دیا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم غرم صاف ستھرہ لباس پہن لیں ہمارے جسم پر کوئی ظاہری گندگی نہ ہو لیکن ہم نے چار آزہ نہ دھویں ہوں تو شریعت مطاہرہ ہمیں نماز پڑھنے سے منع کرتی ہے تو اب یہ جو نماز پڑھنے کی ممانعت کی جا رہی ہے وہ در حقیقت ہماری ایک حالت کی بنیاد پر منع کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کنڈیشن کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بعض اوقات اس حالت کو بھی نجاست سے تعبیر کر دیا جاتے جسے نجاست حکمیہ کہتے ہیں تو اب سمپل یہ کہ اگر ہمارے جسم پر نجاست حکمیہ تاری ہو تو اس کو دور کرنا یہ بھی تحارت کے حکم میں داخل ہوگا اور اس طریقے سے تحارت کی دو قسمیں ہو جائیں گی تحارت حقیقیہ اور تحارت حکمیہ پھر اس تحارت حکمیہ کے دو اقسام بنتی ہیں کہ یہ تحارت حکمیہ اگر شریعت متحارہ کی طرف سے اس کے حصول کے لیے یہ حکم دیا ہو کہ آپ نے صرف چار آزہ کو دونا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تحارت سغرا ہے یعنی چھوٹے پیمانے پر تحارت حاصل کرنا اور اگر پورے جسم کو دونے کا حکم دیا ہو اور اس کے بغر کسی عبادت سے منع کیا گیا ہو تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ تحارت تحارت قبرہ کہلاتا ہے تو یہ تفصیل تحارت سے متعلق ہے اب اگر مثال کے طور پر نماز کی ادائیگی ہے تو شریعت متحارہ نے تحارت حقیقیہ اور حکمیہ دونوں کا ہمیں حکم دیا اسی طریقے سے اگر تلاوت قرآن کرنا ہے اگر ہمیں صرف قرآن زبانی طور پر پڑنا ہے تو اس میں تحارت حکمیہ وہ بھی تحارت جو اکبر ہے وہ حاصل کرنی ہوگی یہ شریعت کا حکم ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا باقی پانی سے متعلق ہماری بہن نے جو تفصیل ذکر کیے وہ کافی ہے بس اس میں ایک وضاحت یہ ہے کہ تحارت حقیقیہ جو ہے وہ مائم مستعمل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے تفصیل ابھی آگے آ جائے گی بلکل بلکل میں آگے ہی بڑھنا چاہوں گی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور مائم مستعمل کا ذکر کیا گیا مفتی صاحب کی جانب سے بھی اور ہماری بہن عالمہ حاجرہ نے بھی سمجھایا تھا ذمہ جاتی ہوں کہ آپ اس کی تفصیل بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مائم مستعمل وہ قلیل پانی ہوتا ہے کہ جس پانی کو نجاست حکمیہ دور کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہو یا پھر اس پانی کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو یہ دو چیزیں تو سب سے پہلے کہا کہ یہ مائم کلیل ہوتا ہے مائم کلیل سے مرادی ہوتا ہے کہ یہ پانی جس حوز میں یا جس برطن میں یا جس ٹینک میں ہے اس کی لمبائی چوڑائی کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے تو ٹو ٹوئنٹی فائی فٹس نہ آئے تو وہ کہلے گا کلیل پانی اگر وہ گولائی میں ہو تو پہنتیس ہاتھ سے کم ہو تو یہ چیز اگر کسی پانی کے اندر ہے کہ وہ اس سے کم مقدار میں تو وہ مائم کلیل کہلائے گا اب وہ پانی مستعمل ہوگا ان دو صورتوں میں پہلی صورت ہے کہ اس پانی کو نجاست حکمیہ زائل کرنے کے لئے استعمال کیا جائے نجاست حکمیہ وہ نجاست ہوتی ہے کہ جو انسان پر تاری ہو شریعت اس کو نجاست بھی کہتی ہو لیکن نہ وہ ہمیں نظر آتی ہو فیزیکلی اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہو اور نہ ہی کوئی اس کی سمیل ہو جیسے بے گسلہ پن اور بے وضو پن تو یہ وہ نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہو یا پھر اس نجاست نجاست تو دور نہ کی گئی ہو لیکن اللہ کی قربت کی نیت سے اس پانی کو استعمال کیا گیا ہو مثال کے طور پر کوئی باوضو شخص تھا اب جب اس نے کسی بالٹی میں پانی کی بھریویت اس نے ہاتھ ڈال دیا اب وہ پہلے سے باوضو تو ہے بے جاست تو کوئی اس کی دسم پر ہے ہی نہیں تو باوضو شخص نے اب ہاتھ ڈالا اور اس نے اگر یہ نیت کر لی کہ میں وضو پر وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں کیونکہ وضو پر وضو کیا جائے تو سواب ملتا ہے تو اللہ کی قربت کی نیت اب شامل ہو گئی تو یہ پانی مستعمال ہو گیا اسی طریقے سے کھانے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے جیسے ہاتھ دوتے اور کلی کرتے کھانا کھانے کے بعد یہ وضو کیا جاتا ہے یہ سنت کریمہ ہے تو کسی نے اگر اس نیت سے پانی میں ہاتھ ڈالا کہ میں کھانے سے پہلے کا یا کھانے کے بعد کا وضو کر رہی ہوں تو ایسی صورت میں بھی وہ پانی مستعمال ہوگا اس کے اندر ایک ایک ایکسپشنل کیس یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حالت حیز یا حالت نفاس میں ہیں تو چونکہ ان کی نجاستوں کا تعلق ان کے ختم ہونے کا تعلق مدت کے ساتھ ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ گزرتا ہے تو ان کی نجاستیں ختم ہوتی ہیں تو ایسی خواتین اگر انس کنڈیشن میں ان ایام کے درمیان کسی پانی میں بغیر کسی نیت کے ہاتھ ڈالتی ہیں وہ پانی مستعمال نہیں ہوگا کیونکہ اب پانی میں ہاتھ ڈالنے سے ان کی نجاست زائل نہیں ہوگی ان کی نجاست کے ختم ہونے کا تعلق مدت سے ہے لیکن اگر یہی خاتون اللہ کی قربت کی نیت سے ہاتھ ڈالے کہ میں اللہ کی قربت کی نیت سے جو کھانا کھانے سے پہلے کا وہ کرنے کے لئے ہاتھ ڈال رہی ہوں اب یہ پانی بھی مستعمال ہوگا تو قربت کی نیت سے یہ بات تھوڑا سا سمجھ لیں پھر اس کے بعد اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مائے مستعمال اس کو مزید نجاست حکمیاں زائل کرنے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے یعنی ایک بالٹی مگر پانی ہے اس میں کوئی ہاتھ ڈال کے وضو پہلے کر چکا سارے کی ساری جو بالٹی ہے وہ مائے مستعمال کہلائے گی اب کوئی دوسرا بندہ نہ اس سے وضو کر سکتا ہے نہ اس سے غسل کر سکتا ہے البتہ اس میں یہ ایک ریایت ہے ہمارے لئے کہ اس سے اگر کوئی برطن دھونا چاہے جیسے تھوڑا سا ہی پانی جمع ہے تو اس کو ضائع نہ کرے برطن دھونا چاہے یا کپڑے وغیرہ دھونا چاہے تو یہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے حکم میں یہ نہیں ہوگا اور چونکہ یہ پانی پاک ہے لہٰذا اگر یہ ہمارے کپڑوں پر لگتا ہے بے دھیانی میں لگ گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس سے بچنا بہتر ہے کہ فقہ اکرام فرماتے ہیں مستعمال پانی اگر لباس پر گر ہے جیسے وضو کے دوران گرتا ہے تو یہ مقروح قرار دیا گیا تو اس سے بچنا چاہیے لیکن اس پانی کو اگر کوئی نجاست حقیقیہ سے مراد کہ جیسے بلڈ اگر لگاوا ہے تو ان نجاستوں کو مستعمال پانی سے دور کیا جا سکتا ہے لیکن نجاست حکمیہ کو مزید ایسے پانی سے دور نہیں کیا جا سکتا اس میں ایک چھوٹی سی بات اور ایٹ کر دوں کہ پانی کو یہ مستعمال اس وقت ہوگا کہ جب آپ اس کو کسی برطن سے نہ نکال رہے ہیں ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے یوز کیا کسی بالٹے میں پانی ہے برطن ڈال کے اس طرح یوز کیا کہ آپ کا ہاتھ اس میں ڈپ نہیں ہونا اس سے یوز کیا تو اب یہ پانی مستعمال نہیں ہوگا اگر ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹلی یوز کر رہے ہیں تو وہ صورت میں مستعمال ہوگا پھر اس کے لئے حکامات بیان کی ٹھیک ہے میرے حساب سے تو یہ مسئلہ آپ سب پر واضح ہو گیا ہم سب سمجھ گئے اچھا ٹنکیاں وغیرہ ناظرین ہم لوگ گھروں میں پانی سٹور کرتے ہیں ہر جگہ پانی بہت وافر ویچہ تو اللہ اس میں بھی بسط دے لیکن ہر جگہ نہیں آتا جہاں نہیں آتا وہاں سٹور کیا جاتا ہے اس کا حکم شرع کیا ہوگا ہم سیکھیں گے اس بریکٹ کے بعد درود پڑھتے رہے گے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اور ہم آج کے پروگرام میں تحارت کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں اور بریکٹ سے قبل ہمیں عالمہ افق ابراہیم سمجھا رہی تھیں کہ مائے مستامل سے کیا مراد ہے بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی اور اب میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے عالمہ حاجرہ امین آپ سے کہ جو گھروں میں پانی سٹور کیا جاتا ہے کسی ڈرم میں کسی برطن میں کسی بکٹ میں بالٹری میں یا کسی بھی کنٹینر میں یا پھر جو بڑے بڑے سٹوریج ٹینکس ہوتے ہیں ٹنکیاں وغیرہ جو گھروں میں لگائی جاتی ہیں ان میں پانی کو جمع کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے اب وہاں کیا حکم شرع لگے گا بسم اللہ اس حوالے سے پانی کی بنیادی طور پر دو اقسام سے انہیں شین رکھیں کہ ایک پانی ہوتا ہے جاری پانی جو خود بھی بہنے والا ہو اور اپنے ساتھ کسی چیز کو بہا کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسے نہروں وغیرہ کا پانی ہوتا ہے یا نلکے میں سے جو پانی آ رہا ہے چاہے وہ ایسے ٹینک سے آ رہا ہو جس میں ٹھہرا ہوا پانی ہے لیکن چونکہ وہ نلکے سے بہتا ہوا آ رہا ہے تو یہ جاری پانی کہلاتا ہے اور ایک ہے غیرے جاری یا پھر ٹھہرا ہوا پانی جو ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہو جو باقاعدہ چل نہ رہا ہو سٹل وارٹر ہو اب جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو جب تک وہ پانی کے رنگ بو زائقے کو تبدیل نہ کر دے اس پر نجاست کا اثر غالب نہ آ جائے تب تک ہم اس جاری پانی کو ناپاک نہیں کہیں گے مثال کے طور پر آپ نلکے میں کوئی چیز دھو رہے ہیں اب ذائسی بات ہے وہ پانی نجاست کے ساتھ مل کر گرے گا لیکن جب تک اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوگا ہم اسے ناپاک نہیں کہیں گے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر وہ جو اس کے رنگ بو یا زائقے کو تبدیل نہ کر دے تو جو جاری پانی ہے وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو پھر آجائے گیر جاری پر کہ جو ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہو اس کی پھر مزید دو اقسام بن جاتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے کثیر پانی اور ایک ہوتا ہے قلیل پانی ان کو آپ مختصر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی مقدار زیادہ ہو اسے آپ کثیر پانی کہیں گے اور مقدار کم ہے تو قلیل پانی کہا جائے گا کثیر پانی کا حکم بھی جاری کی ہی طرح ہوتا ہے کہ جب تک اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا ہم اسے ناپاک نہیں کہیں گے اور قلیل پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس میں ایک قطرہ بھی نجاست اگر گری چاہے اس کا کوئی رنگ کوئی بھو کوئی ذائقہ ظاہر نہیں ہو رہا وہ پورا کا پورا پانی ناپاک ہوگا اور عموماً جو ہمارے گھروں میں پانی کو سیف کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے وہ یہ قلیل پانی ہی ہوتا ہے لہٰذا جیسے ہی اس میں کوئی نجاست گری وہ پورا کا پورا ناپاک ہو جائے گا کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہیں کہ لَا يَبُولَنَّا أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْزَنَابَتِ کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں غسلے جنابت کرے تو چونکہ اس عمل سے منع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ پورا ناپاک ہو جائے گا اب جو کسیر پانی یا قلیل پانی کی مقدار ہے اس کا انتازہ ہم اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جس مقام پر ہم نے پانی شیف کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اسکوئر یا ریکٹنگیولر شیپ میں ہے تو آپ اس کی لمبائی اور چوڑائی اس کو حساب لگائیں گے کہ وہ کتنی ہے پھر ان کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے اگر ملٹیپلیکیشن کا آنسر ہنڈرڈ شرائگلز یا اس سے زیادہ آتا ہے تو وہ کسیر پانی کہلائے گا اگر یہ چوکور یا ریکٹنگیولر شیپ میں ہے تو لمبائی اور چوڑائی کو دیکھا جائے گا آپس میں ملٹیپلائے کیا جائے گا اور وہ ہنڈرڈ شرائگلز یا اس سے زیادہ بنتا ہے تو کسیر ہے ورنہ کلیل ہے اور اگر وہ گولائی میں ہے آپ کا ٹینک یا جو کوئی بھی سیز ہیں تو پھر اس کے ڈائیامیٹر کو دیکھا جائے گا درمیانی لائن کو دیکھا جائے گا اگر وہ 35.5 شرائگلز یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں وہ کسیر ہے اور اگر اس سے کم بنتی ہے تو وہ کلیل ہے اور یہ بھی یاد رکھے کہ ایک شرائگلز کی جو مقدار ہے وہ ہے 18 انس ایک شرائگلز 18 انس کا ہوتا ہے تو اس حساب سے دیکھ لینا چاہیے کہ کونسا پول یا کونسا پانی کسیر ہے اور کونسا کلیل ہے تو آجا ہم شرائی حساب بھی سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ میں مزید ایک چیز کی ذہن میں رکھئے گا کہ چاہے وہ گولائی میں ہو یا چکور وغیرہ کی صورت میں ہو گہرائی اس پانی کی اتنی ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس میں سے چلو بھڑتے ہیں تو اس کی نیچے کی زمین ظاہر نہ ہو اگر وہ اتنا گہرائی ہے تو پھر وہ کسیر ہے اور اگر فوراں نیچے کی زمین ظاہر ہو جاتی ہے وہ پانی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کسیر نہیں کہلائے گا قلیل کہلائے گا جو کہ فوراں ناپاک ہوگا اللہ تعالی عمل کی توفیق مبتل صاحب آپ نے دونوں علمات کے جوابات بھی سنیں اس میں اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو you are most welcome اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتا دیجئے کہ اگر غلطی اس سے پانی مستامل ہو جائے اور یعنی وضو کے پانی میں بے وضو ہاتھ ڈال دیا تو اب کیا شرعی حکم ہوگا میں چاہتیوں کہ آپ سے ہمیں اس سوالے سے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ان بہنوں نے جو تفصیل ذکر کیے وہ کافی ہے میں نے آپ سے اگلا سوال کیا اگلا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر بلفرز کوئی مائم مستعمل ہو جاتا ہے کوئی پانی غلطی سے تو اب اس کو استعمال کرنے کے لیے شریعت متوہرہ نے ہمیں ایک طریقے کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ مائم مستعمل کو بلکل غیر مستعمل کر کے وضو یا غصل کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ جتنی مقدار کے اندر وہ مائم مستعمل موجود ہو اس کی ڈبل مقدار جو ہے وہ مائم غیر مستعمل کی اس میں شامل کر لی جائے ایک تو یہ ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آدھی بالٹی ہے تو بقیہ آدھی سے تھوڑی سی زیادہ جو ہے آپ اس میں جو ہے مائم غیر مستعمل ڈال دیں ایک طریقے کار یہ ہو گیا اور اگر بالٹی مثال کے طور پر فل ہو چکی ہے اور آپ کے لیے یہ پوسیبل ہے کہ آپ اس میں نلکہ کھول کر پانی کو کچھ دیر بہا سکتے ہیں تو بس تھوڑی سی دیر اگر آپ پانی بہا دیں گے اس میں نلکہ کھول دیں گے جیسی پانی بہے گا تو وہ غیر مستعمل ہو جائے گا آپ اس کو وضو یا غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر مثال کے طور پر نجاست حقیقیہ کو دور کرنا ہے تو پھر مائم مستعمل کو غیر مستعمل کرنے کی حاجت نہیں ہے ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں لہذا اگر حقیقی نجاست کو دور کرنا اور اس طرح کی کوئی سیچویشن ممکن نہ ہو تو پھر آپ ویسے استعمال کر لیں لیکن اگر بلفرز وضو یا غسل کے لیے کوئی اور سیچویشن نہیں ہے تو پھر تیموم کی طرف جاتے ہیں یا اس کو پاک کرتے ہیں ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ اپنی دونوں عالمات سے پیغام لیں اس حوالے سے پہلے آپ دیجئے میرا پیغام بالعموم ہر ایک کے لیے اور بالخصوص چونکہ خواتین کا پروگرام ہے تو ان کے لیے ہے کہ طہارت کا خیال جتنا ہم ظاہری طور پر رکھتے ہیں اتنا باطنی طور پر بھی رکھیں اور چونکہ خواتین کے لیے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا دل چھوٹا ہوتا ہے تھوڑی سی حساس طبیعت کی مالکہ ہوتی ہے تو اپنے دل پر کنٹرول کریں اور ایسا اس بات کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ ہمارا لباس چمکتا ہو ہمارا جسم دمکتا ہو لیکن ہمارے دل میں گناہوں کا مہل ہو ہمارے دل پر حسد کی گندگی چڑی ہو ہمارے دل پر بگز اور کینہ کی نجاست پڑی ہو تو چونکہ اللہ عز و جل کی نگاہ کلب پر ہوتی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو میک شور کہ آپ کا دل بھی پاک ہو آپ کا لباس بھی پاک ہو تاکہ اس عبادت کا ہنڈیٹ پرسن عجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کریں جی بہت پیاری بات اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے بھی میسیج لیا جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب البطاہرین اللہ تعالیٰ خوب طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے طہارت کے مسائل ضرور سیکھیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو کیونکہ جب تک طہارت نہیں ہوگی نہ ایمان کامل ہوگا اور نہ ہی ہماری جو سب سے اہم عبادت ہے نماز نہ وہ ہماری صحیح طرح سے ادا ہو سکتی ہے کہ اس کی بنیادی شرائط میں سے ہی یہ ہے کہ ہمارا جسم زگاہ اور لباس پاک ہو تو جب تک سیکھا نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں صحیح طور پر پاک نہیں ہو سکتی لہٰذا سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے عمل قبول بھی ہو زائع نہ ہو جائیں خواتین کیسے تیار کریں اپنے ازہان کو مفتی صاحب کہ وہ اپنے بچوں کو طہارت سکھا بھی سکیں مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی ایک جملے میں جواب دیجئے خواتین کو کیوں طہارت سیکھنا زیادہ ضروری ہے دیکھیں خواتین کے لیے طہارت کا سیکھنا اس سے ضروری ہے تو عموماً گھروں کے اندر کپڑوں کی پاکیزگی کا احتمام کرنا انہی کی ذمہ داری ہو سی ہے اگر وہی طہارت کے مسائل کو چھیندہ سے نہیں سیکھیں گی تو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لباس ناپاک رہ جائیں اور ان کے لباس پر ایسی نجاستیں موجود ہوں کہ جو نماز کے سلسلے میں یا دیگر عبادتوں کے سلسلے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں تو ان کو یہ مسائل زیادہ سیکھنا ہے اگر یہ کہہ کر ہم جان چھوڑا دیں گے کہ اتنی ڈیپس میں کون جائے تو پھر میدانِ معاشر میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا لہذا آج موقع ہے اس کو سیکھ لیں تاکہ آئندہ ہم غلطیوں سے محفوظ رہ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخ روح ہو سکے اللہم آمین بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں عالمہ افق ابراہیم آپ کی میں بہت ممنون ہوں عالمہ حاجرہ امین آپ کی ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ آج کا پروگرام بس یہیں پہ سمیٹ رہی ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس سائی کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہر خاتون کو ہر بچی کو ہر بیٹی ہر بہن کو طہارت کے مسائل سیکھنے کی اور اپنے گھروں میں طہارت کا احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ